نمسکار گھسپیٹ کرنے کی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے لیکن حافظ کی بنا یہ سیڑھی آتنکوادیوں کو جنت کی ہوروں کے پاس کیسے پہنچا دے گی یہ ریپورٹ دیکھئے آپ کی ٹی وی سکرین پر دو تصویریں ہیں پہلا ویڈیو لشکر کے ٹریننگ کیم کا ہے جہاں آتنک کی سیڑھی لے کر ایلو سی پار کرنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں دوسری تصویر لشکر کے آتنکوادیوں سے برامر سیڑھی کی ہے جسے چھوڑ کر آتنک کی بھاگ گئے پہلے سیڑھی ملی اور اب سیڑھی والے آتنکوادی لیکن کیا یہ وہی سیڑھی ہے جو پل بھر میں لمبی ہو جاتی ہے کیا یہ وہی سیڑھی ہے جس سے آتنکوادی بھارت میں گھسپیٹ کرتے ہیں یہ دونوں سیڑھیاں پاکستان کے آتنکوادیوں کو خور کے پاس بھیجنے کے لیے حافظ سعید نے کیسے بنائی اور ان سیڑھیوں سے آتنکوادی جنت کی ہور تک کیسے پہنچیں گے یہ آج آپ کو ہم دکھائیں گے پہلے اس ویڈیو کا یہ حصہ دھیان سے دیکھیں کیونکہ آپ نے سیڑھی تو دیکھی ہوگی لیکن حافظ آتنکوادیوں کو اس سیڑھی سے سرحد پار کروانی کی ٹریلی کیسے کروا رہا ہے یہ آپ پہلی بار دیکھیں گے دو آتنکوادی پہلے پوزیشن لیتے ہوئے دیکھتے ہیں وہیں جھاڑیوں کے پیچھے دو آتنکوادی پہلے ہی گھات لگائے بیٹے ہیں پیچھے سے دو اور آتنکوادی آتے ہیں اور سامنے لگی بار کو چھوٹے ہیں لشکر کے اس ٹریلنگ کیمپ میں ویسے ہی اونچی بار لگائی گئی ہے جیسے ایلوسی پہ لگی ہوتی ہے جسے پار کر آتنک کا کھیل کھلا جاتا ہے دونوں آتنکوادی وہیں پر بیٹ جاتے ہیں پیچھے سے پھر دو اور آتنکوادی آتے ہیں ایک آتنکوادی لوہی کی تار نکالنے کے لیے کٹر نکالتا ہے باقی آتنکوادی اپنے بدن پر ڈالا ہتھیاروں زبھرا جیکٹ اتار دیتے ہیں پھر چاروں بال کاٹنے میں لگ جاتے ہیں تب ہی ویڈیو میں دو اور آتنکوادی آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک کے ہاتھ میں اور دوسرے کے کندے پار سیڑھی رکھی ہوئی ہے ایک آتنک کی بال کاٹ کر بیچ میں پہنچ جاتا ہے تو دوسرا اس پر لگی کٹینی تاروں سے بچنے کے لیے اس کے اوپر جیکٹ ڈال کر بال بار کرنے لگتا ہے اب چاروں آتنکوادی بال کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں دوسری تصویر ایک سیڑھی کو کھول کر اس پر آتنکوادی چڑھتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی سیڑھی ہے یہ والی سیڑھی بھی کھل کر لمبی ہوئی ہے پھر دوسرا آتنکوادی بھی سیڑھی پر چڑھنے لگتا ہے تب تک دوسری سیڑھی کو کھول کر پڑھا کر کے اسے پل کی طرح استعمال کرتے ہیں آتنکوادی سیڑھی پر پیر رکھ کر پار کرتا ہے اور دوسری طرح کوچ جاتا ہے دھیان سے دیکھئے کیسے کندے پر سیڑھی بار سے بھی زیادہ اونچی ہو گئی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آتنکوادی ہافیس سیڑھی کو ایسی سیڑھی کہاں سے ملی جسے کندے پر بھی لات کر آتنکوادی لے جا رہے ہیں اور اس کے سہارے اتنی اونچی بار بھی پار کر جا رہے ہیں ہم نے بھی اس کو لے کر تھوڑی ریسرچ کی تو سارا بھی کھل گیا چین میں ایسی سیڑھی بنتی ہے اور بکتی ہے ہافیس کے آتنکوادیوں سے جو سیڑھی پانچ دن پہلے برامت ہوئی تھی ٹھیک ویسی ہی سیڑھی ہمیں انٹرنیٹ پر دکھی جب یہ سیڑھی رکھی ہے تو چار فیٹ کی ہے لیکن سرکشابل جیسے ایسے راڈ کھول رہے ہیں تو سیڑھی ہوا میں کھڑی ہوتی جا رہی ہے اور بیس فیٹ کی ہو جاتی ہے ویسے ہی چائنیز سیڑھی کو بھی یہ آدمی کھول کر بڑا کرتا جا رہا ہے اور یہ سیڑھی لمبی ہوتی جا رہی ہے دونوں میں ہی ربر کا بیس لگا ہوا ہے کیونکہ ایلو سی کی بار میں کرنٹ بھی دوڑ رہا ہو تب بھی کوئی نقصان نہ پہنچے ہم نے پرتال کی تو پایا کس چائنیز سیڑھی کی کیمہ چالیس سے پیتالیس ڈورا یعنی قریب دھائی سے تین ہزار روپے ہے یہ چائنیز سیڑھی آن لائن بازار میں بک رہی ہے اور چین سے ہی حافظ نے اپنے آتنگوادیوں کے لیے اس کی سپلائی کروائی ہوگی یہ دونوں سیڑھی دکھنے میں بھلے ہی الگ الگ دکھ رہی ہوں لیکن دونوں کا کام ایک ہی ہے ایلو سی کی بار کو بار کر جانا دونوں کی خاصیت ایک ہی ہے دکھنے میں چھوٹا لیکن گھس پیٹ کے لیے اچانک لمبا ہو جانا اب دونوں سیڑھیوں میں فرق کیوں ہے اسے سمجھیں حافظ سعید دیکھنے میں وزنی اس سیڑھی سے ٹریننگ کروائی رہا ہے لیکن جب آتنگوادیوں کو بھیجنے کی باری آتی ہے تب ایلیمنیم والی محض دو سے تین کلو وزن والی سیڑھی کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ گھس پیٹ کرنا آسان ہے دراصل اس سیڑھی نہیں آتنگوادیوں کے گندے پر رکھی وہ مسائل ہے جس کے ذریعے بھارت میں آتنگواد کی خیتی کرواتا ہے حافظ سعید دیکھنے میں اب آپ کو حافظ کی ساجش کے جیتے جاکتے سبود کا پورا ویڈیو دکھاتے ہیں چار منٹ باون سیکنڈ کے اس ویڈیو کی شروع آتنگوادیوں کے گولی چلانے کی ٹریننگ کے ویڈیو سے ہوتی ہے سب سے پہلے ویڈیو میں آتنگوادیوں کو گولی چلانے کی ٹریننگ دی جارہی ہے نشانہ لگانے کی ٹریننگ دی جارہی ہے پہاڑوں سے رسی کے سہارے اُترنے کی رسی کے سہارے اُترتے ہوئے گولی چلانے کی خطرنا ٹریننگ رسی پل اٹک کا ندی نالا پار کرنا بھی آتنگوادیوں کو سکھایا جا رہا ہے سینہ کی کاروائی کے بعد لشکر نے گاٹی میں اپنی پیٹ بٹھانے کے لیے ہتھیاروں کی ٹریننگ کا ویڈیو جاری کیا ہے آخری بار لشکر کے کیمپ کا ویڈیو دو سال پہلے آیا تھا تب بینا ہتھیار کے ملٹنس کو ٹریننگ دی جارہی تھی لیکن اس ویڈیو میں ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک ہے گسپیٹ کرنے کا ملٹنس کا طریقہ جو اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے جان کر بتاتے ہیں کہ الگ الگ دن ہوئی ٹریننگ کے ویڈیو کو جوڑ کر اسے تیار کیا گیا ہے پاکستان ادھگرد کشمیر کے کوٹلی اور مزفر آباد میں لشکر کے ٹریننگ کیمپ ہے اور ممکن ہے کہ یہ پیوکی کے کوٹلی کیمپ کی تصویریں ہوئے ٹریننگ کے ویڈیو کو دیکھ کر لگتا ہے کسی موسم میں ویڈیو بنایا گیا ہوگا گھاٹی میں باچیت کا ماحول بن رہا ہے جس سے گھبرائے لشکر نے ویڈیو والی چال چلی ہے کشمیر میں اپنی موجودگی کی دکھانے کے لیے حافظ سعید نے سیڈی والا ویڈیو پیش کر دیا ہے جس کے سہارے گھسپیٹ کرنے والے آتنگوادی سرکشا ولوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اب اس سیڈی کا کھیل جگ جاہر ہو چکا ہے یعنی اگلی بار جب آتنگوادی ایسی سیڈی سے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں اسی جنت کا راستہ دکھائے جائے گا جس جنت کا خواب دکھا کر حافظ آتنگوادیوں کو ہندوستان نہ بھیجتا ہے شنگر سے آسف کوریشی کی ریپورٹ